السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھڑی وی قوم تعلیم کے معاملے میں صرف مسلمانوں کی ہے تو میرے کو بار بار ایک وسوسہ آتا ہے کہ اتنا بہترین قرآن اتنا بہترین مذہب پھر بھی ہم تعلیم میں پیچھے سائنس اور ٹکنالوجی کے علمے پیچھے معاشی اعتبار سے مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں اگر پیسہ آئے گا تعلیم اچھی ہوگی تو پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا تو پھر ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اللہ کو خوشکن نہیں لے جس کی وجہ کیا ہے حضرت آپ کے اعتبار سے ٹھیک ہے بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشوشو علشقی صاحب علیہ السلام آپ نے اچھا سوال کیا اصل میں کس نے کہا کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے پیچھے نہیں ہیں یہ یہ پروپیگنڈا ہے دنیا کا اصل میں جس تعلیم کا حکم ہے اقرأ بسم ربک اللہ جی خلق وہ تعلیم کونسی ہے پہلے تو تعلیم کو ڈیفائن کریں کونسی تعلیم تعلیم وہ تعلیم جس تعلیم سے مملوک مالی کو پا لیتا ہے مخلوق کو خالی کا پتہ چل جاتا ہے مرزوق اپنے راضی کو جان لیتا ہے وہ تعلیم مراد ہے جس تعلیم کو آج دنیا تعلیم سے وہ تعلیم ہے وہ ہنر ہے وہ ایک ہنر ہے روٹی کمانے کے ذریعہ ہے ڈاکٹر بن گیا تو گوہا ہے کہ وہ روٹی کمانے کے ذریعہ اس کا پیدا ہو گیا انجینئر بن گیا روٹی کمانے کا ذریعہ پیدا ہو گیا تو تعلیم جس کو کہتے ہیں کیونکہ علم وہ ہوتا ہے وہ بضائر دنیا میں روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا اس سے وہ مملوک مالی کو پہچانتا ہے وہ تعلیم مراد ہے اور وہ تعلیم میں مسلمان سب سے آگئے ہیں آج پوری دنیا کے اندر سب سے آگئے مسلمان ہی ہیں جو مملوک کو مالی کو پہچانتا ہے قرآن کی سنت کی تعلیم سے بہرہ بر ہے سب کچھ جانتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اگر دوسری طرف آپ لیں دنیا کی تعلیم جس کو آپ کہتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی اس میں بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں دنیا کی آج کی پہلے تو سائنس دان سارے مسلمان تھے جنہیں سائنس کو وجود بخشا جابر ہے فرابی ہے البیرونی ہے بولی سینہ آپ کی میڈیکل سائنس ساری بولی سینہ جو مسلمان اس کے مرونے منت ہے آپ کا جابر الجبرہ جو ہے میتومیٹک جیسے ہوائی جاز اڑ رہے ہیں مشینیں چل رہی ہیں یہ جابر بن احیان جو سائنس اس کے مرونے منت ہے تو سارے سائنس دان مسلمان ہیں تو دنیا کی ٹیکنالوجی سائنس کی تعلیم اس کے موجود بھی مسلمان سائنس دان سارے کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے تو مسلمان تو اس میں بھی بہت آگئے ہیں اور قرآن و سنت میں بہت آگئے ہیں اور پھر آج اس وقت کرنٹ دنیا کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر ٹاپ کے اوپر مسلمان نظر آتے ہیں یہ کرونا وارث دنیا کے اندر پیدا ہوئی کہ دنیا پریشان گیا کیا کریں لوگ ہنس رہے تھے بعض لبرل سیکولر قسم کے اب مسلمان جی اللہ سے منظوری کروائے نا اب مسلمان دعا کر رہے ہیں جی کافر جی ہے وہ ویکسین بنا دیں تو ہم بچیں نہیں اللہ نے کافر سے نہیں یہ فائزر کی ویکسین کس نے بنائی سب سے پہلے مسلمان سائنس دان نے بنائی وہ ٹرکش مسلمان اس کے ذریعے سے اللہ نے سب سے پہلے یہ بنوائی اور یہاں امریکہ کے اندھو جو ویکسین بنی اس کا جو ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا وہ یورڈن کا مسلمان وہ علمونصف تو وہ جو اوپر بیٹھا ہے تو وہ مسلمان تو آج بھی مسلمان سب یہاں ناسا میں چل جائیں ناسا کے ٹاپ کے اوپر جو ڈریکٹر بیٹھا ہے مسلمان جو میں نے اس سنا اور پھر یہ کہ یہاں سائنس دانوں کی جو پوری ٹیم جس کے اوپر جو مین بندہ جو یہ گرانٹ سے سینکشن کرتا ہے وہ ایک بنگالی مسلمان تو آپ تو تحقیق ہاں کرتے ہیں خبر ہی نہیں ہے آپ کو کہ بھی یہاں اس وقت بھی مسلمان ہر میدان میں اول نمبر پہ کھیلوں کے دنیا دیکھ لو اس میں اول نمبر میں مسلمان نظر آئے گا آپ ایمان ہیں کہ میں تو کہا تو گانے بجانے کی دنیا اس میں بھی اول نمبر میں مسلمان نظر آئے گا آپ کی انڈیا کے اندر یہ رحمان اور رحمان کے سارے گانے چل رہے ہیں جو وہ مسلمان ہوا تو وہاں جو اداکار ایکٹر نجائز موویاں حرام کام ہیں لیکن اس میں بھی سارے ایکٹر جو ہے ٹاپ پہ مسلمان تو مسلمان تو ہر میدان میں آگئے بھئی یہ تو دھوکہ ہے کہ آپ مسلمان پیچھے تعلیم میں ہنر میں فن میں ٹاپ پہ آج مسلمان ہی ہیں غیر مسلم نہیں ہیں وہ تو سب انہی کا بچہ وہ کھا رہے ہیں اب باقی رہا یہ بات کہ انڈیا کے اندر کیوں پیچھے ہیں خود انڈیا کے اندر پیچھے خود انڈیا کے سرکمٹنسیز ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہاں مسلمان تعلیم پہ توجہ دینے کے بجائے کاروبار پہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ وہاں سرکمٹنسیز ایسے ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے ٹاپ ڈیگری لے بھی لیتے ہیں نوکرییں نہیں ملتی کیونکہ وہ انڈیاں بیٹھے ہیں ہندو متاثب بنیاں بیٹھا ہے وہ ان کو نوکرییں نہیں دیتا ان کو پروفیسر نہیں بناتا ڈاکٹری کی جگہ نہیں دیتا تو مسلمانوں نے اس کا آلٹرنیٹیو یہ نکالا کہ یار بزنس کرو لہذا ہر مسلمان بزنس میں گستا ہے لہذا ایز بزنسمن مسلمان وہاں کام نہیں ہر بند ہے دکان دفتہ چلا رہا ہے لیکن یہ کہ تعلیم کے میدان میں چونکہ اوپر آنے نہیں دیتے ان کو وہ عہدے ملتے نہیں ہیں لہذا مسلمان نوجوان ڈیسارٹ ہوتا ہے کہ یار پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اس وجہ سے وہ پہ ورنہ وہاں بھی آپ دیکھیں سعود انڈیا کو اٹھا کے دیکھیں سعود انڈیا کے لیٹریسی جو ہنڈر پرسن ہے اور سارے مسلمان ہیں وہاں سب سعود انڈیاں ٹاپ پر تعلیم یافتہ ہیں بیہار کا صبح اٹھا کے دیکھیں ٹاپ پر مسلمان وہ سب جو ہے ما شاء اللہ تعلیم کہاں سے کہاں پہنچے میں ہیں اس لئے وہاں بھی تذیعہ کریں لیکن وہاں جو ایسیل وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو نوکرییں ملتی نہیں لہذا اس وجہ سے وہ پھر کاروباروں میں گستے ہیں اس وجہ سے ہے انڈیا میں بھی مسلمان باقی وہاں قرآن سنت کی تعلیم دیکھیں تو وہاں انڈیا کے اندر لاکھوں آزار مدرسے ہیں قرآن سنت کی تعلیم سے ما شاء اللہ لوگ روشناس ہو رہے ہیں اور وہی حکم تھا اقرآ بسم ربی اللہ جی خلق کہ قرآن سنت کا علم حاصل کرو جیسے تم خدا کو پہچانو اور اس پہچان میں مسلمان آج بھی پہلے نمبر پہ کھڑا ہے شکریہ الحمدللہ بہت خوبی بہت 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 ایکسپینیشن